موسیقی بسمدار احمد الرحیم افتخار احمد آپ کو سامر ڈیبیٹ میں خوش آمدیت کہتا ہے اب ہم اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ جو بہرے مقامی مسائل ہیں یہ مقامی حکومتوں کو ہی حل کرنے ہیں یہ صوبائی اسیمبلی یا قومی اسیمبلی کے عراقین کو تیہ نہیں کرنے اس لئے آج کی یہ محفل ہم نے سجائی ہے اور اس محفل میں میرے ساتھ چوتوست تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نظام الدین صاحب سابق شیئرمین ہے پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کے ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اصغر زیادی صاحب سابق وائس چانسر گورنمنٹ کاللج یونیورسٹی لہور اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ایرم خالص صاحبہ چیئرمنڈ ڈپارمنٹ پلٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی میرے رائٹ ہینڈ پر تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امجد مکسی پروفیسر ہیں پاکستان سٹیڈی سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راو منزخیات سیاسی تذیہکار ہیں بیروکریٹ رہے ہیں نظام کو چلانے کی اپنی طور پر کوشش کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم سلمان آبی صاحب ایڈوائزر پبلک پالیسی اور سیاسی تذیہکار تو انوان آج یہ ہے کہ جمہوریت عام آدمی کے لیے کیا کر سکتی ہے اگر مقامی حکومتیں نہ ہوں تو کیا جمہوریت کا یہ تجربہ ایک کامیاب تجربہ کہلا سکتا ہے میں گزارش کروں گا کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب مقامی حکومتوں کے مارے میں بہت کچھ مولمات لوگوں میں نہیں ہیں مقامی حکومت کے بغیر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی دنیا پر میں آپ دیکھیں یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ مقامی حکومتیں لوکل گورنمنٹ کام کر دی اور سارے مسائل ہیلتھ ایڈیوکیشن روال ڈیولپمنٹ پاورٹی کے سارے مسائل لوکل گورنمنٹ کرتی اگر آپ دیکھیں ہمارے نیبرنگ کنٹی میں پروشنل اسمبلی کا نام ہے لجسلیٹی اسمبلی ان کا کام لجسلیٹ کرنا لاؤ بنانا ریگولیشنز کرنا نہ کہ دیولپرنٹ پروژیٹ چلانے لیکن ہمارے ملک میں پروشنل اسمبلیز و نیشنل اسمبلیز دیولپرنٹ پروژیٹ چلاتی ہیں ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہی ان کا کام لنا چاہیے صرف لاؤ بنانا اور لاؤ لے کے چلنا اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیولپرنٹ کے اکٹیویٹ کرنا ایک لڈکی اگر میہا چند میں کام کر رہی ہے اس کو لاہور آنے کے ضرورت نہیں کہ اس کو چھوٹی لینے کے لئے وہ لاہور کے باس آئے وہیں لوکل گورنمنٹ میں اس کا مسئلہ ہونا چاہیے جب تک لوکل گورنٹ سٹرانگ نہیں ہوں گی آپ کے ہمارے ڈیولپرنٹ پروژیکٹ ہیلت پروژیکٹ ایڈگیشن پروژیکٹ نہیں چل سکیں میرا تیس میں یہ ہے کہ لیجسٹری اسمبلی کو لاہور بنانے چاہیے ان کو ڈیولپرنٹ میں نہیں آنا چاہیے اور جو لوکل گورنمنٹ ان کو سٹرانگ کریں ان کا پاور کریں ان کو ریسورسز دیں تاکہ اپنے کام صحیح تک کر سکیں جی مجھ ساہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جمہوریت میں لوکل گورنمنٹ اسی طریقے سے اس جمہوری عمل کا حصہ ہیں کہ جب آپ وفاقی سطح پر ایک نظام قائم کرتے ہیں ایک صوبائی سطح پر اور جب تک آپ اختیارات مقامی سطح پر باختیار ادارے نہیں بناتے تو جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے کیونکہ عام آدمی کا مسائل آپ کو بتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر گھر رات کو جب واپس آتا ہے تو وہ بہت ہی لوکل قسم کے مسائل سے اس دوچار ہوتا ہے اور اس کے حل اگر مقامی سطح پر اس کو پروائیڈ نہیں کیا جائے گا ایک سسٹم ہم ڈیولوشن آف پاور کا ایک ریال سینس میں نہیں لے کے آئیں گے تو عام آدمی جو ہے وہ مسلسل مسائل کا دوچار ہے اور جو اس وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں مقامی آدمی عام آدمی کے مسئلے کو وہ بہت ہی بنیادی قسم کے اور مقامی سطح پر حل ہونے والے مسائل ہیں جس کا حل موجود نہیں ہے مقصب یہ تو بڑا پڑا لکھا جواب ہو گیا نا مجھے ایک ایسا جواب چاہیے جو یہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے سمجھ پائیں آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کی جو صفائی کا مسئلہ ہے جو آپ کی خوراک کا مسئلہ ہے جو آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے جو آپ کی صحت کا مسئلہ ہے جو ایک اچھی گورننس کا مسئلہ ہے ایک اچھے شہر کا مسئلہ ہے یہ مسائل جو ہیں مقامی حکومت نے حل کروا سکتی ہیں اور یہ اختیارات ان کے پاس ہونے چاہتے ہیں جی بلکل اور اختیار بھی جب تک ان کے پاس نہیں ہوں گے مقامی سطح پر تو مقامی مسائل اس وقت حل نہیں ہو سکتے روہ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ آپ کو نیشنل فنانس کمیشن نے دینے ہوتے ہیں پھر صوبوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ جی صفائی کا کام جو ہے اس کے لیے بھی مقامی حکومت کے پاس اختیار ہو مقامی حکومت کے پاس تعلیم کا بھی اختیار ہو تو کیا مقامی حکومت کے پاس ٹیکسیشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے تو جو پیسہ وفاق سے آ رہا ہے وہ مقامی حکومتوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے بہت شکریہ جی شوپے انوائیڈ کرنے کا thank you very much میں دو انگل سے گزارشات کروں گا ایک تو from practitioner's point of view because I have worked in local government system very very closely and number two جو theory ہے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم theory اس وقت discuss کر رہے ہیں کہ قانون یا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے very very correct theory کے ساتھ عملی بھی آگیا ہے جی میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ درست فرما رہے ہیں عرض یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین میں لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے بہت خوبصورت باتیں ہیں لیکن صرف باتیں ہیں implementation تو صفر ہے سر کسی بھی level پہ اور یہی حال مقامی governments کا ہے best again practitioner point of view no offense towards anybody civilian dictator ہو dictator ہو یا آرمی کا dictator ہو انہوں نے جو system لوگوں کے لیے دیتے ہیں وہ اس میں ابھی تک دو systems میں نے ایسے پک کیے ہیں جس کے اندر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو گئے تھے سارے تو حل ہو نہیں سکتے one was a devolution of power district ناظم کا نظام میں بغیر کسی باعث کے بات کروں گا میں اس وقت ڈی سی ہو تھا and in a very big district کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ایک خاص بندے کے پاس district ناظم اور تحصیل ناظم اور ان کے بیس پچیس پندرہ فیصد مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز برداشت کرنا کہ local level پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یہ chief executive of the province کے لیے بڑی ناشخوشگوار بات صرف chief executive کے لیے ہیں ڈی سیو کے لیے بھی نہیں نہیں ڈی سیو کے لیے کیا چلے آپ چلے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنا ایک لاجک ہوگا لیکن ہمارے ہاں جو provincial chief ہے chief executive ہے اور federal chief executive prime minister کہ لیں chief executive کہ لیں chief minister کہ لیں وہ ہر جگہ ایک miniature بادشاہ ہوتا ہے practically بات جو مرضی لکھی ہو قانون میں کہ democracy ہے عوام کا نمہندہ ہے اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے and they don't want to decentralize their power to local governments first entrance ڈاکٹر ایرم صاحبہ کو بھی شامل جی پیس ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بات ان کی سنیں آپ اس میں کیا کہنا جاتی ہے اچھا میں سر اس کو ایک اور angle سے دیکھتی ہوں میرا یہ خیال ہے بلکہ ہم سب کا ظاہر ہے یہ یقین کہ جمہوریت محض نظام نہیں ہے جمہوریت ایک رویہ کا نام ہے اور جو مقامی حکومتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس رویہ کی جانب کھینچتی ہیں ان کو سکھاتی ہیں مثلا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی قیادت ہے وہ کہاں سے آتی ہے ان لوگوں کے ہاں سے آتی ہے جن کے ہاں خاندانی طور پر سیاست کا رواج ہے یا جو بڑے بڑے لوگ جو جن کے پاس پیسہ ہے صرف وہ سیاست میں آ پاتے ہیں مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں میڈل کلاس یا لوئر میڈل کلاس وہ لوگ جو خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنے اور اپنے لوگوں کی بات کو طاقت کے ایوانوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں جو سیاسی شراکت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی بھڑ جاتی ہے یا ان کو موقع ملتا ہے اس نظام کے ذریعے اب سینٹرل الیکشن لڑنے کے لیے پروینشیل الیکشن لڑنے کے لیے جتنا برجٹ ریکوائرڈ ہے وہ اس نظام میں شامل ہو کر مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو ایک تو اتنا برجٹ نہیں چاہیے اور ہمارے جیسے ملک کا اس وقت جو عملی مسئلہ ہے جمہوریت کے لیے اور جمہوری رویہ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی قیادت میں میڈل کلاس آہستہ آہستہ سے غائب ہوتی جا رہی ہے تقریباً ہو چکی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے بنیادی طور پر سوال پوچھا ہے نا وہ ٹیکنیکیلٹیز سے زیادہ اس بات کے ساتھ لنگ کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیادی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو جمہوری بنانا ہے جمہوری روایات ہم نے لوگوں کو سکھانی ہے تو مقامی حکومتوں کا نظام ایک پہلا سٹیپ ہے ایک پہلی کڑی ہے اس جانے میں جی ڈاکٹر سر زیادی صاحب یہ بات کچھ اس طرف جا رہی ہے کہ اگر آپ مقامی حکومتوں کی طرف جاتے ہیں تو نئی لیڈرشپ بھی مرج ہو سکتی ہے کیونکہ کئی ہزار یورین کانسلوں میں انتخاب اگر ہوگا تو لاکھوں لوگ الیکٹ ہوگے آتے ہیں پہلے خیال یہ بات بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو آگے جی اچھی قیادت جو ہے ہمارے ملک کی اہم ترین ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ایرم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے یوتھ امپاورمنٹ جو ہے وہ بھی مقامی حکومت کے ذریعے حاصل کرنی ہے اور یوتھ امپاورمنٹ اس طرح ہوگی کہ جو مقامی حکومت کی مدد سے نہ صرف پالیسیز بنائی جائیں گی اس میں ہماری جوانان شامل ہوں گے بلکہ پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے حکومت کا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا جاتا ہے ہم ایک بین الاقوامی پالیسی فریم ورک سے کمیٹڈ ہیں جسے سسٹینبل ڈیویلمنٹ گولز کہا جاتا ہے اور اس کا جو بنیادی مرکز ہے کہ جوانوں کو عورتوں کو بچوں کو اقلیتوں کو جو ہے ان کی اہمیت دی جائے ان کو گورننس کے ڈیسیزنز میں شامل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہماری یوتھ امپاورمنٹ ہوگی جس میں ہمارے بچوں کو جوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں اپنے مقامی مسائل کو سمجھیں قومی مسائل کو سمجھیں اور اس طریقے سے اس حکومت میں شامل ہوں سنوان عابد یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ یوتھ بھی اس میں آسکتی ہے اور یہ جو براستی سیاست چلتے ہرے ہی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستر ستر سال کے لوگ جوہے وہ الیکشن میں شامل ہوا جا رہے ہیں وہ ٹی آر ہی نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ لیں تو اس پروسس سے کیا یوتھ کی ریپیزنٹیشن ہو سکتی ہے ایک بات اور کیا نئی لیڈیشپ امرج ہو سکتی ہے دوسری بات اور کیا لوگوں کے مسائل حال ہو سکتے ہیں جس طرح کہ راوٹ صاحب کہہ رہے تھے بات بڑی سادی سی ہے صرف یوتھ نہیں اس معاشرے کے تمام محروم طبقات اس میں اقلیتیں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں مرد بھی ہیں نوجوان بھی ہیں سب اگر کسی کو کسی سسٹم سے بینیفٹ مل سکتا ہے تو وہ صرف لوگوں گورنمنٹ سسٹم مل سکتا ہے یہ میں رکھوں گا یہ مقامی حکومتوں میں ووٹ ڈالیں گے تو ان کو یہ بینیفٹ بتا رہے گا بالکل ملیں گے لیکن جو یہ آٹھ کو الیکشن ہو رہا ہے اس میں یہ ووٹ ڈالیں گے تو ان کو بینیفٹ نہیں ملیں بلکل ملیں لیکن اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں بنانی تو پھر یہ بینیفٹ لینے کے لیے ایم پی اے ایم این اے کی پیچھے پیچھے بھاگیں گے جبکہ اصل کام یہ ہے کہ ان کا بینیفٹ جڑتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ آپ نے دیکھنا دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم کی اٹھارویں ترمیم کی ایسنس یہ تھی کہ مرکز اختیارات باتے گا صوبوں کو صوبے اختیارات دیں گے ڈسٹکس کو ڈسٹکس اختیارات دیں گے تحصیل کو اور تحصیل سے ٹاؤن اور پھر وہ ویلیج کانسل اور یونین کانسل تک جائیں گے ان کو کیا ملے گا مجھے ان کو ملے گا دیکھنا بات یہ ہے اسان یہ ہے کہ اگر آپ ڈسٹک گورنمنٹ کو ایڈمیسٹیٹیف پولیٹیکل ان فائننشل پاور خاص طور پر جو آئین میں لکھی ہوئی ہے ہیلتھ کا وہ اپنا ڈسٹک اینوال پلان بنائیں گے انوائلمنٹ کا اس میں یہ انوالو ہوں گے لوگ جو متعلق ہوں گے بلکل انوالو ہوں گے کیونکہ دیکھیں نا جو ڈیویلیپمنٹ پلے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ صرف الیکٹڈ لوگوں کو نہیں لیتا وہ الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی انگیجمنٹ کے بھی کئی ڈیفرنٹ آپشنز رکھتا ہے کہ جہاں لوکل لوگ جو ہیں کہ ہم نے ایک سینٹرلائز بیسٹ مرکزیت پر مبنی نظام بنا لیا ہے سارے مسئلے اسلام آباد سے بیٹھ کے پورے ملک کو حل کرنا چاہتے ہیں لاہور سے بیٹھ کے پورے پنجاب کو حل کرنا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے آپ کو ڈسٹکس کو امپاور کرنا پڑے گا اور جب ڈسٹکس امپاور ہوں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پر لوگ امپاور ہوں گے یہ جو مثال ابھی راہو صاحب نے دی ہے میں نے بھی اپنی جب کتاب کمپائل کی تھی تو ڈسٹک ڈسٹک پھرا تھا جب ڈسٹک گورنمنٹ کا سسٹم تھا ڈیولوشن کا جنرل مشرف کے دور میں ہم ان کو کٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کتنے ریسورسز ڈسٹکس میں گئے آپ وہاں کا انفرسٹرکچر دیکھیں کس طرح سے ڈیولپ ہوا اسکول دیکھئے ہاسپٹلز دیکھئے کالیجز دیکھئے چیزیں اگر وہ کنٹینیو رہتیں تو آج ڈسٹکس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی سنوان عبد مجھے جانا ہے ایک بریک پر لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں راو مندر صاحب کے لیے کہ راو صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پیسوں کی تقسیم کیسے ہوگی اور یہ ٹیکسیشن کیا کر سکتی ہے مقامی حکومتیں یا نہیں کر سکتی ہے اور اس کی نویت کیا ہوگی خوضرزات میں جانوں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا مقامی حکومتوں کی مقامی حکومتوں کی بات میں اور میرے جو یہ ساتھی یہاں بیٹھیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے مسائل نے حل ہونا ہے حقیقی معنوں میں تو وہ مقامی قیادتیں اور مقامی حکومتیں ہی کروائیں گی کیونکہ وہ بہتر جانتی ہے کہ ایک علاقے کے اندر کوئی شڑک بنانی ہے کوئی پارک بنانا ہے کوئی صحت کا مرکز بنانا ہے تو کیوں بنانا ہے کب بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے یہ فیصلہ اگر وہیں پہ ہوگا تو وہ بہتر فیصلہ ہوگا اس میٹنگ میں لوگ بھی آئیں گے لوگ ان کو بھی انوائیٹ کیا جائے گا ابھی آؤ اپنی تجاویز دو تو ہم مقامی حکومتوں کی بات اس لیے کرتے ہیں آئیں روہ صاحب کے بات چلتے ہیں روہ صاحب کیونکہ بیروکریٹر ہیں ان کے تجربے بہت زیادہ ہیں تو میں نے پروگرام میں یہ سوال ان کے لئے چھوڑ دیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ پھر یہ پیسہ کان سے آئے گا ٹیکسیشن کیسی ہوگی اور کیا ہم وہ نتائج لوگوں کو دے سکیں گے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی روہ صاحب بہت شکریہ جی دیکھئے ٹیکسیشن کا جو لوکل ٹیکسیشن کا نظام ہے لوکل گورنمنٹس ایمپاورڈ ہیں تو لیوی ٹیکسیس یہ پروپری ٹیک جو ہے یہ آپ دے دیں گے دیفرنٹ کٹیگریز ہیں ٹیکسیس کی کچھ پروینشل ٹیکسیز ہیں کچھ فیڈرل ٹیکسیز ہیں اور کچھ لوکل گورنمنٹ لیوی کر سکتی ہیں اور یہ کٹیگرائزیشن ہے دیفنیٹلی آپ ایف بی آر کو ختم نہیں کر سکتے آپ پروینشل ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے وہ بھی لیگل انٹیٹیز ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے پاس ٹیکسیشن کی پاور چلی جاتی ہے تو ایک چھوٹا بادشاہ اٹھتا ہے وہ چھوٹا بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں آئے یہ پیسے لینے کے لیے کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیکسیشن اس لیول کی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ لیول پہ کہ آپ لاہور گجرانوالا پنڈی اور دیگر بڑے شہروں کو ملتان ان کو چلا سکیں سو آپ ڈپینڈنٹ ہیں پروینشل گرانٹ پہ کب تک رہیں گے میری عرض ہے اب آپ پروینشل گرانٹ لینے جائیں گے آپ ہیڈ ہیں لوکل گورنمنٹ کے کسی بھی بڑے شہر کے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں ہاں تین ارب روپے آپ کو دے دیتے ہیں لیکن یہ ہماری پراریٹی لسٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے پیسے خرچنے ہیں حساب سے آپ پیسے نہیں خرچیں گے تو ہم آپ کو گرانٹ نہیں دیں گے پروینشل گرانٹ پراریٹی لسٹ میں ہوتا کیا ہے جو میری بادشاہ کی مرضی ہو بادشاہ کی مرضی آپ نے دیکھی میں نے تو بہت زیادہ کچھ دیکھا ہوا ہے کچھ عرض کر سکتا ہوں کچھ عرض نہیں کر سکتا جو عرض کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے نا آپ نے فنڈمنٹل بات کی ہے ٹیکسیشن کی میں نے آپ کو عرض کی ہے اور مثال دے دیتا ہوں جہاں نوبل پرائز سیرمنی ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے اس ہال کی اس ساری بیلڈنگ کی جو مینٹننس اور نوبل پرائز کی فنڈنگ جو ہے وہ چھوٹی کاؤنٹی کرواتی ہے یعنی لوکل گرنمنٹ کا لویسٹ ٹیئر کرواتا ہے دنیا کا سب سے پرسٹیجیس فنڈنگ میں اسے کہتا ہوں لوکل گرنمنٹ کرواتی ہے آپ جائیں سٹاک ہوم آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اصل میں ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ایمپروو کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر ویل نہیں ہے ہم ان بدقسمت سسٹمز کے اندر اس وقت سانس لے رہے ہیں جس میں آپ ایمپروومنٹ کی بات کریں گے تو یویل بی ٹریٹڈ ایز ای ریبل کہ یہ ریبل ہے آدمی ہم تو کونسیٹیوشنری ریبل ہونا چاہتے ہیں سر کونسیٹیوشنری ریبل ہونے کا ریبل ہونے کا نقصان تو اور زیادہ ہے اس کے اندر کئی ایسی شکے ہیں جن کے مسائل پیدا کریں گے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں میں آپ کو ریبل بنانے کو تیار نہیں لیکن میں کونسیٹیوشن میں جو مجھے اخیار دیا گیا میں اس کی ایکسسائش کے لیے آپ کی ذن میں کیا آتا ہے پاکستان پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہوئی ہے یہ کوئی سسٹم کے بات نہیں ہے یہ جیسے بات کی رویہ کے بات ہے اور دنیا میں ہمارا رویہ اتنا برا تو نہیں ہے بلے میں چاہتا ہوں کہ میرا مسئلہ حال ہو اور جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ ایک آدمی کو اتنے دور سے آنا پڑتا ہے آپ نے خود ہی کہا کہ کسی کو اتنے دور سے آ کے کسی اور شہر میں مسئلہ حال کرنا چاہیے لیکن ہمیں دیکھیں ایک منٹ درکس صاحب میرا مسئلہ میرا کیا ہے میں ایک محلے میں رہتا ہوں ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں رہتا ہوں کئی بھی رہتا ہوں میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلا میرا مسئلہ ہے کہ مجھے پانی ہے یا نہیں دوسرا مسئلہ میرا ہے کہ میری جو میں جب باہر جاتا ہوں جو گلی ہے سڑکا یہاں جو بھی رستہ میرا وہ صاف ہے ستھا ہے یا نہیں کیا میرے پاس بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کیا جو میں چیزیں استعمال کر رہا ہوں اپنے گھر میں وہ پیور ہے ہی نہیں ہے کیا میں جو گیس میرے گھر میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے جو میرے اس علاقے میں سکول ہے اس میں کچھ انتظام ہے بچوں کے لیے سینیٹیشن کا کوئی بیٹھنے کا کوئی میز کوئی کرسی دیزہ در ایشیوز بھی چاہے فیسے ریگولر بیسے آئیں ہم بات کریں کیا مقامی حکومتوں سے میرے یہ مسائل کچھ بہتر ہو سکتے ہی نہیں ہو سکتے لوگل گورنمنٹ اگر امپاورڈ ہوتی ہے لوگل گورنمنٹ لوگل کمیونٹی پارٹسپیٹ کرتی ہے تو سارے جو سسٹمز ہیلتھ کے ایڈکیشن کے کلینیز کے وہ بہتر جاتے لوگل کمیونٹی پارٹسپیٹ کرتی ہے ایکٹیبلی انگیج ہو جاتی ہے ابھی جو سسٹمز کوئی لوگل کمیونٹی انگیج نہیں ہوتی لازے جو بیرکرٹ فانکشنریز زینو آتے ہیں جاتے ہیں ان کی مرضی کوئی پوچھنے نہیں ہوتا لوگل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو بیو آسکنگ دیم کانٹیبلیٹی ہوتی ان کے پاس اور ان کی انوالمنٹ ہو جاتی ہے پاٹسپیشن انوالمنٹ بڑا ضرور لوگل انسان کی ضروری ہے میں زمانے میں یورناٹی نیشن میں کام کرتا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام نے پروگرام چلایا تھا جو لوگ اپنی علاقے کی ترقی اس کے کچھ چیز میں حصہ لیتے تھے زیزے صاحب یہ جو ریسورس موبلیزیشن کی بات ہے کیونکہ یہ بات جو ایروہ صاحب نے کی یہ بڑی امپورٹنٹ اصل میں مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ریسورس ہی نہیں ہیں تو آپ کیا کر لیں گے اب میں حیران ہوں کہ ایک ہی شہر کے اندر ایک ہی کام کرنے کے لیے اتنی زیادہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی زیادہ ایجنسیز کیوں ہیں حالانکہ ایک ایجنسی بھی کام کر سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتے حقیقی معنوں میں جس طرح میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں ممکنہ میں بالکل غلط سوچ رہا ہوں ممکنہ میری سوچ کی بنیاد افسانوں پر بیس کر رہی ہو لیکن کیا میں جب باہر جاتا ہوں یورپ میں جاتا ہوں یورپ کے میں سیٹیز کو دیکھتا ہوں وہ ساری سیٹیز میں دیکھتا ہوں کہ مقامی حکومتیں چلا رہی ہیں کیا میں غلط دیکھ رہا ہوتا ہوں نہیں دیکھئے اس بات میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ مقام حکومت ایک پر اثر حکومتی طریقہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے اور ایک بڑی اہمیت کی جو حامل ہوتی ہے جو آپ کی ریسورس موبیلائزیشن سے لنک اپ ہو رہی ہے بات وہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبیلٹی اور اکاؤنٹیبیلٹی جتنی اچھے طریقے سے ہم مقامی حکومت میں کر سکتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے ہم سبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں نہیں کر پاتے جب ریسورس موبیلائز کرنے کی بات ہوگی تو ریسورس یوزیج کی بات ہوگی تو اکاؤنٹیبیلٹی مست ہے اچھی گوونننس میں ہم یہ بات نہ بھولیں کہ مقامی حکومت کامیاب اسی صورت میں ہوگی جب اس کی اچھی کوارڈینیشن ہوگی سبائی سے اور وفاقی حکومت سے اور اگر سبائی وفاقی حکومت اس کو چڑھنے نہ دیں اور میرے میرے تین چیف منشلس دوست تھے میں جب بھی ان سے یہ بات کرتا تھا وہ کہتے تھے افتخار آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہوگی یہ اختیارات ہم ان کو دے بس یہی مشکل ہے شاید یہی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہم یہ رواج نہیں کر پائے یہ سسٹم یہی مرکسی صاحب یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں آپ بلوجستان بہت بڑا ایک صوبہ ہے اگر وہاں پہ مقامی حکومتیں بن جاتی ہیں تو کیا وہاں پہ مقامی حکومتیں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ فار فلانگ ایریاز کے اندر لوگوں کو وہ سہلتے پوچھا سکیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے ذریعے بنیادی جو مسائل ہیں اس کے مسائل کا بھی حل اور اس کے ساتھ کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے وہ جب تک وہاں پہ اس وقت ڈسکونیکٹ چل رہا ہے کمیونٹی کے درمیان اور جو سرویس ڈیلیوری والے اس وقت بھی ایڈمیسٹریٹر تو جیسے پنجاب میں ہیں ایڈمیسٹریٹر تو وہاں پہ موجود ہیں لیکن ایک ڈسکونیکٹ پہا جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مائنسٹ یہ پہا جاتا ہے کہ جب ہم ملٹری رولرز کی بات کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس کو امپاور کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹری فورسز ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو اپنا ستیلہ پان محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فوراں اس کو ختم کیا جائے اور جب وہ پارٹیز حکومت میں آتی ہیں تو بجائے ان کو یہ ایک تھائر ٹیئر کو ایک سیپریشن آف پاور کے تحت کلیئر کٹ مینڈیٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ اسٹیبلیش کرنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اسٹری میں کہ وہ اس سے ریلیکٹنٹ اور ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ جب تک وہ چاہیے نہیں ہوگا ڈیولوشن آف پاور کا ایک نظریہ کے ساتھ جب نہیں آئیں گے اور کلیئر سیپریشن آف پاور کر دی جائیں ڈیمارکیشن آف پاور یہ فیڈل گورنمنٹری یہ پروینچل گورنمنٹ جیسے ہم اٹھارویں ترمیہ میں کر چکے ہیں اور اس کا ایک سفر ابھی جاری ہے کہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے مقامی سطح پر جب یہ تقسیم ہو جائے گی تو یہ جو پارلیمنٹری پارٹیز کے درمہ یہ خوف پایا جاتا ہے اور اس کو اپنے بنیادی اداروں کوئی پنپنی نہیں دیتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ دور ہو جائے اور یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے سبھان آپ نے یہ عجیب بات نہیں دیکھیں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے ہم تو سیاسی بنیادوں پر چاہتے ہیں نا کہ مقامی حکومتیں ہوں تو کیا یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اگر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگ جو الیکٹ ہوں گے وہ سیاسی طور پر ان کی وابستگییں تو ہوں گی تو کیا ان کی بنا پر ان کی سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی دیکھیں نا اگر یہ بات بنیادی طور پر ہماری سیاسی جماعتیں سیکھ لیں کہ پاکستان میں جو آج سیاست کمزور ہے جمہوریت کمزور ہے اور ہماری جو حکومتیں کمزور ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس میں سے آؤٹ کر دیا جو ایک بہت بڑی لارجر کمیونٹی ہے اس کو آپ اون نہیں کر رہے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے یا لوکل کمیونٹیز کے ذریعے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا مضبوط ہونا بنیادی طور پر سیاسی جماعتوں کو مستحقم کرتا ہے لیکن اب ایک ڈاکٹ صاحب نے ایک بنیادی بات کی تھی کانٹرڈکشن کیا ہے کانٹرڈکشن یہ ہے کہ آپ کی فیڈل گورنمنٹ آپ کی پروینچل گورنمنٹ اور آپ کی لوکل گورنمنٹ تینوں اگر سڑکوں کی تعمیر کرنا شروع کر دیں تو کانٹرڈکشن پیدا ہو جائے گا یہاں رول وہی ہے کہ پروینچل گورنمنٹ اور جو اپنا فیڈل گورنمنٹ ہے وہ لیجسلیٹف بارڈیز ہیں اور یہ دیولپنٹ کانٹیکس ہے پھر اس میں کانٹرڈکشن ایک اور بھی ہے آپ دیکھئے جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اب سب نے دیکھا ہے کہ اسمبلیاں ختم ہوئی ہیں تو نائنٹی ڈیز کے اندر کانسیٹوشن کہتا ہے آپ الیکشن کروائیں آپ الیکشن کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کوٹس میں جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی شک نہیں ہے ہمارے مجودہ لاک کے اندر کہ اگر لوکل گورنمنٹ ڈیزولو ہوتی ہے تو کتنے دن میں الیکشن انچور ہونا چاہیے آپ دیکھئے چھے چھے سال سے الیکشن نہیں ہو رہے صوبوں کے اندر اور اس کی وجہ سے وہ کانسیٹوشنل لکونہ ہے اس کے اندر دوسرا اس میں ایک اور لکونہ ہے آپ کی پروینچل گورنمنٹ کی مدت ہے پانچ برس لوکل گورنمنٹ کی مدت ہے چار برس اب اگر آپ جو بھی پروینچل گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے سب سے پہلے وہ شب خون مارتی ہے لوکل گورنمنٹ کو سسپنٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ان کے مغالفین کی ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا حضرت بجانوں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا حضرت بجانوں بیک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا حضرت بجانوں بیک ہم بات کر رہے ہیں مقامی حکومتوں کے حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے موجودگی میں مقامی حکومتوں کا مطالبہ کیا ہے کیوں ہے اور اس کے فوائد کیا ہوں گے میں آغاز کروں گا ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں مقامی حکومتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی پارٹسپیٹ کرتی ہے میجر ریسیجز میں ہوں حصہ لیتی ہے اور جہاں جہاں ریسورس کی کمی ہوتی ہے وہ کنٹیبویٹ بھی کرتی ہے میں نے دیکھا افریقہ میں بہت سے سکول جو تھے کمیونٹی چلا دیتی ہے گورنمنٹ کو ٹیچر پروائیٹ کرتی تھی باقی ریسورسی کمیونٹی ریز کرتی تھی اپنے پاس سے تو کمیونٹی کے انوالمنٹ ہونا بہت ضروری ہے لوکل گورنمنٹ چلانے کی لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوکل پاپولیشن جو ہے ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرے گی ان کے اپنے مسائل ہیں اپنے ایشوز ہیں ہیلتھ ہے ایڈکیشن ہے میں اس سوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ تین اہم ترین نکات ہیں میری نظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی کلائمیٹ چینج کے کوئی بورڈر نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ لوکل ہی ہوتا ہے تو اگر ہم کلائمیٹ ریزیلینس لوکل گورنمنٹ کریں تو اس میں بہت اہم تبدیلی آ سکتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر سوشل کانٹریکٹ کس وجہ سے آئین سوشل کانٹریکٹ نہیں ہمارا ایک اس میں ریوین کی ضرورت ہے اور اس میں اگر مقامی حکومتوں کو با اختیار کر دیا جائے تو عوام کے اعتماد کی بہالی ہوگی نظام کے اوپر اور تیسری اہم ترین بات ہے ہمیں آج کل سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ کی ہے ایکنومک ڈیویلپمنٹ تھرو ٹیکس کولیکشن اور وہ ٹیکس کولیکشن اگر مقامی حکومتیں لوگوں تک کمیونیوکیٹ کریں اس کی امپورٹنس کو تو ایک بہت بڑا چینل ہو سکتا ہے ہماری ایکنومک ڈیویلپمنٹ جی ڈاکٹر صاحب جی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اچھی پولیسیز بنانا بہت اہم بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ مقامی مسائل کیا ہیں مقامی لوگ وہ پولیسیز بنائیں لیکن ان پولیسیز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ مقامی حکومت کا تعاون ہو صوبائی حکومت سے صوبائی حکومت کا تعاون ہو وفاقی حکومت سے اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ ہم نے ایک پولیسی فریم ورک سائن کیا ہوا ہے از ایک کنٹری کمیٹ کیا ہوا ہے گلوپل پولیسی فریم ورک سسٹینبر ڈیویلپنٹ گولز کا اگر ہم وہ پولیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے مقامی حکومت کو جو ہے طاقت دیں ان تک ان کی امپاورمنٹ کریں تو شاید ہم وہ پولیسی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں اور اس طریقے سے ہم مقامی حکومت کا جو ہے مقام بھی اور اچھا کریں جی نظام صاحب کچھ آپ میں اچھا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل کمیٹی میں ریفرنشیٹ کرنا پڑا کہ لوکل کمیٹی جو ہوتی ہے وہ پارٹسپیٹ کرے کے سپورٹ کرنے کے لوکل گورمٹ ایک سٹکچر ہے گورمٹ کا سٹکچر ہے وہ سٹکچر بنتا ہے سٹکچر تو کمیٹی چلائے گی کمیٹی کو چلائے گی کمیٹی پارٹسپیٹ کرے کے وہ چلا سکتے ہیں اس کو انوال نہیں کریں گے تو چلانے میں انترس نہیں لے گی اور نائے کنٹیبور کر سکے گی صرف حکومت رانہ نہیں بلکہ لوکل کمنٹر کی انبال بھی کرنا جی سلمان عابد آپ کو کچھ ایک تو یہ جو بھی انہوں نے کہا نا کہ کانسٹیوشن کو ری وزیٹنگ کرنی پڑے گی انڈیا کا جو لاؤ ہے نا سر اس کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک الیدہ چپٹر کے طور پر دالا گیا ہے اور اس کے اندر ایک ایک شک لکھی ہوئی اگر آپ انڈیا کے کانسٹیوشن کو ریویو کریں تو پاکستان کے اندر بھی جو آپ کا کانسٹیوشن ہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کو ایک ایس سبجیکٹ دالیں اور اس کی تمام چیزوں کو ایڈرس کریں سلمان میرے خیال آپ کو 73rd and 74th amendment of the انڈین کانسٹیوشن جی میں اس کی بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ پر یقین کرتے ہیں تو پیرلل سٹکچر نہ بنائیں یہاں آپ کمپنیاں بنا رہے ہیں یہاں آپ آثورٹیاں بنا رہے ہیں اور وہ کام جو لوکل گورنمنٹ کے تھے وہ آپ ان کمپنیوں کے ذریعے اور آثورٹیوں کے ذریعے چلا رہے ہیں تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا تیسرا جو آپ نے ایک اور بات کی تھی NFC کی NFC اور PFC پی ایف سی کے اندر یعنی پروینشل فائنانس کمیشن کے اندر بڑے واضح طور پر ہونا چاہیے کہ اس کا لنک کس طرح سے آپ ڈسٹک کے ساتھ جوڑیں گے اور ڈسٹک میں بھی جو ڈسپیریٹیز والے ڈسٹک ہیں جو کمزور ڈسٹک ہیں جو محروم طبقوں کے ہیں وہاں آپ اگر اس کو ایمفیسائز کریں گے تو آپ اس کا ایک لارجر ایمپیکٹ کمیونٹی کے کانٹیکس میں دیکھ سکیں گے نا صاحب یہی جو آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے ہم پیسہ کیسے ڈسٹریبوٹ کریں گے مطلب ایک یونین کانسل ہے گل برگ کی اور ایک یونین کانسل ہے ایک دیہاتی علاقے کی تو گل برگ کی یونین کانسل کے پاس ریونیو اپنی طور بھی جنیٹ کرنے کے زیادہ وسائل ہیں زیادہ مواقع ہیں اور جو ایک دیہاتی یونین کانسل ہے اس کے پاس تو اتنے نہیں تو پھر کیسے وہ منیج کرے گی دیکھئے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کالنیز ہیں یا سسٹمز ہیں یا علاقے ہیں یہ اٹ پار نہیں ہے لاہور میں بہت ایسی کالنیز ہیں جن کا مسئلہ کوئی نہیں ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے سینیٹیشن ٹھیک ہے سیورج ٹھیک ہے پانی آرہا ہے صفائی ہو رہی ہے ہم اٹ پار نہیں ہیں مطلب ہماری کالنیز میں ہمارے ٹاؤنشپس میں ہمارے رہنے کے محلوں میں مساوات نہیں ہیں آئے گی اب کریں کیا میں ارز کروں گا ریسورس ڈائیورجن جو کہ ایک کامپیٹنٹ ایثاریٹی موجود ہے ہمارے اندر ہمارے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی موجود ہے ہمارے ہاں obligatory statutory bodies موجود ہیں جو ایک کمزور جگہ کو زیادہ ایمفیسائز کرتی ہیں میں پاکست پنجاب کے مثال دیتا ہوں پنجاب میں لاہور جو ہے اوور آپ کا ریسورسٹ ہے راجنپور ریسورسٹ نہیں ہے اتنا ڈی جی خان اب تھوڑا سا امپروف کر گیا ہے لیکن بہرحال وہاں اپنی محرومیاں موجود ہیں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں مائنڈ سیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی ذہن کے علاوہ کہیں سے شروع ہوتی ہو ذہن یہ ہے اس وقت ہمارا قوم کا بھی لیڈرز کا بھی کہ طاقت میرے ہاتھ میں رہنے چاہیے نیچے کیوں جائے وی آر موونگ ٹوورڈز مور سینٹرلیزیشن دین ڈی سینٹرلیزیشن سر ایک چھوٹا سا میں اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں جو آپ نے بات کی ہے پروینچل فائنانس کمیشن میں تین نکتے لکھے ہوئے ہیں ڈسورسز کی ڈسٹیبیشن کے بارے میں ایک لکھا ہوا ہے پاپولیشن کی بیسس کے اوپر کتنی عبادی ہے دوسرا لکھا ہوا ہے اس کا جگرافیا کتنا ہے ایریا کتنا ہے اور تیسرا لکھا ہوا ہے اس کی ڈسپیریٹیز کتنی ہیں تو ڈسپیریٹیز کی بیسس پر محرومی مجبوریاں محرومیاں اس کی بیسس پر پھر آپ زیادہ پیسے وہاں لگائیں گے جہاں محروم طبقے ہیں اور کم پیسے وہاں لگائیں گے جو خوشحال طبقہ ہیں میں ڈاکسر آپ اب آپ پر معاملہ آگیا اور ہمارے پاس ورد بھی ختم ہونے والا یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے کوشش کریں کہ ہمارے دیکھنے والا کو سمجھ آئے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم بہت پر لکھی باتیں کرتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی ایسے ڈھنگ سا ہی ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کو سمجھ آئے کہ وفاقی حکومت سبائی حکومت کے بعد مقامی حکومت ان کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے جو پولیٹیکل حکومت کو آپ کرنا ہوگا کہ جو فنڈز جو دیئے جائے انیس سو پچاسی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھانا کہ ہم نے ایم پی ایز اور ایم ایریز کے ذریعے دیولپمنٹ فنڈ دینا جو شروع کیے یہ پلیز برائی مہربانی مقامی حکومتوں کے دیئے جائیں کہ وہ وہاں پہ اس کو سرف کریں اپنے جو وہاں کے ضرورتوں کے تحت ہیں دورہ یہ ہے کہ جو میں نے بات کی کہ ڈس کونیکٹ جو ہے کہ جو یوتھ اس وقت ہمارے پاس بیٹھے اور جو موبائل فون کی آپ بات کر رہے تھے اسی کے ذریعے اس وقت ڈیجیلائزیشن کے ذریعے انہوں کو سٹیک ہولڈر بھی بنائیں ریسپونڈنٹ بھی بنائیں اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ان کو کونیکٹ کریں یہ صرف یہ نہیں کہ ایک یوتھ کانسل کے سیٹ ایلوکیٹ کر کے تو آپ ان کو بریوزمہ ہو جائیں نہیں انہوں نے چیئرمن بننا ہے انہوں نے کانسل بننا ہے انہوں نے میمبر بننا ہے یہ پاکستان کی عبادی کا سب سے بڑا حصہ ہمارے پاس بیٹھا ہو انہوں نے آ کے آگے جب تک یہ کونیکٹ نہیں ہوں گے مسائل کو نشاندہی نہیں کریں گے کہ ہماری گلی میں یہ مسئلہ ہے اسی فون کے ذریعے اپنو لوڈ کریں اور حکومت ان کو فوری طور رسپونس کرے اور سرویس ڈیلیوری جو یہاں پہ لوکل سطح پہ نہیں ہوگی جب تک کوئی بندہ ذیمہ داری محسوس نہیں کریں گے یہ بچے جب تک اپنی حکومت کے ساتھ کونیکٹ نہیں کریں گے اور حکومت ڈاپٹ نہیں کریں گے ان کو سٹیک ہولڈر کے طور پر معاملات کے حل کرنے میں یہ مقامی حکومتوں کے بعد یہ باتیں رہ جائیں گی شکریہ مقشی صاحب شکریہ روح منظرحیات صاحب شکریہ سلمان عابض صاحب شکریہ ڈاکٹر نیزام الدین صاحب شکریہ ڈاکٹر عرم خالص صاحبہ شکریہ ڈاکٹر صلیزی صاحب کہ آپ جہاں پہ تشریف لائے اس جبیٹ میں اور آپ نے ایک انتہائی بنیادی مسئلے پر ہمیں انفارم کیا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے خود نظرات میں تو یقین کرتا ہوں اس بات میں اگر ہم نے ذرکی کرنی ہے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہمارے پاس مقامی حکومتیں ہونی چاہیے مقامی حکومتیں ہمارے تمام بنیادی مسائل کو حل کرنے میں بہت مصبت کردار ادا کر سکتی ہوں جیسے ڈاکٹر مکشی نے کہا یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے ان کو دوسرے مقاصد کے لئے کے علاوہ دوسرے مقاصد کے علاوہ میں آپ کو دوسرے مقاصد سے روکتا نہیں دوسرے مقاصد کے علاوہ لوگوں سے یہ بھی کہیں کہ مقامی حکومتوں کو سپورٹ کریں مطالبہ کریں کہ ہمیں اصل میں یہ اقتدار ہمارے حوالے واپس کیا جائے مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیں خدا حافظ